سو یہاں پر میں کیا بتا رہا تھا کہ میرے پاس کچھ ڈیٹا ہے اور میں چاہ رہا ہوں کہ اس ڈیٹا کا ایک ٹری میں create کروں ٹری میں plot کروں تو یہ ڈیٹا ہے تو ایکسل میں ہے ایکسل میں ہے سی ایس وی میں کسی بھی طریقے سے آپ اس ڈیٹا کو save کرنے ایکسل میں نے یہاں پہ اس کو مجھے save کرنا ہے اور اس کو میں ایمپلیمنٹ کروں گا گوگل کلیپس کے اوپر اور گوگل کلیپس کے اوپر اسی کو اسی کا ہی ایک ٹری میں create کریں گے ٹھیک ہے اس کے لیے سب سے بہلا کام کیا کرنا ہو اس کو آپ نے ایکسل ڈیٹا کو ایسا سی ایس وی save کرنا ہے کلیک کریں گے ڈیکسٹوپ کے اوپر میں اس کو save کر دیتا ہوں ڈیکسٹوپ کے اوپر میں نے save کر دیا For example çek کے نام سے ہی میں نے save کر دیا ٹھیک ہے تو کیا ہو جائے گا یہ ہمبراہ پاس save ہو جائے گا میں نے elleeڈی پہلے سے save کیا اس لیے میں اس کو save نہیں کرنا دیکھیں یہاں پہ میں نے check کے نام سے ایک سی ایس وی کا فائل save کیا سی ایس وی کا فائل کیسے save کرتے ہیں میں نے اپنوں کو بتایا save as کریں گے اور وہاں پر جا کے csv فائل کو ایڈ کریں گے اور آپ اس کو save کر دیں گے وانس میرے پاس یہ csv کی فائل آ جائے گی میں آپ میں کیا کروں گا گوگل کلیپس کے اوپر جاؤں گا اور یہاں پر گوگل کلیپس کے اندر گوگل کلیپس اور اوپن ہو جائے گا اب اس کلیپس کے اندر مجھے اس csv فائل کو اپلوڈ کروانا ہوگا اپلوڈ کرنے کے بعد پانڈاز جو ہمارے پاس لائبری ہے اس کو ڈیٹا فریمز میں کنورٹ کریں گے جب یہ ڈیٹا فریمز میں کنورٹ ہو جائے گا ہم کیا کریں گے اس کو from google dot collapse سے امپورٹ کریں گے فائل کو ٹھیک ہے جنہیں google collapse میں فائل کی لائبری آپ کوئی مستہ نہیں ہوتا اب جب ہمارے پاس یہ انپوٹ آؤٹپٹ جو collapse کے فائل کو امپورٹ کریں گے اور اس آئیو کو امپورٹ کریں گے امپورٹ کرنے کے بعد ہمیں فائل کی اپلوڈنگ اپلوڈڈ اپلوڈڈ فائل دیکھنی ہے یہاں پر ہمارے پاس آئے گا files.upload یہاں پر یہ files ہیں اور یہ files.upload کا ہمارے پاس method ہے یہاں سے اپلوڈ کا option آ جائے گا user جب اس کو اپلوڈ کرے گا تو آپ کیا کریں گے اس کو پانڈاز کو امپورٹ کریں گے آپ سب سے بھیلا کام امپورٹ پانڈاز 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 کو امپورٹ کریں گے پانڈاز کو امپورٹ کریں گے اور آپ یہاں پہ pd.read csv read underscore csv csv ہوگی وہ کہاں سے آئے گی جو آئیو ہم امپورٹ کیا تھا اس کے اندر bytes آئیو ہیں جو uploaded ہمارے پاس csv ہے اس کو read کرے گا اگر ہمارے پاس directly path ہوتا تو یہاں پر ہم اگر ہمارے پاس url ہوتا تو یہاں پر url ڈائریک لیتے لیکن کیونکہ ہم user سے input لے رہے تو ہمیں یہاں پر سب سے پہلے اس کو byte میں convert کرنا پڑے گا io dot byte io byte io کے اندر جو uploaded ہمارے پاس ہے uploaded کے اندر جو بھی ہمارے پاس file ہوگی جیسے ہمارے پاس check csv ہے spelling دیکھ لیجائے جو check dot csv ہے اس کی spelling جو آپ کے پاس جو آپ انسٹور کریں گے اس کی spelling سیم ہونا چاہیے اب یہاں پر data dot read کریں گے data read ہو جائے گا ہے ہمارے پاس یہ نظر آ جائے گا یہی پر ہم نے لیجائے اپلوڈ ہو جائے گا تو اس کو byte میں convert کر کر کے data میں convert کریں گے اور data frames میں convert ہو جائے گا ٹھیک ہے یہ data frames ہم آپ پاس show ہو جائیں گے میں اس کو run کرتا ہوں اگر ایرر نہیں ہے تو آپ کو data جو اب ہم نے axil کے اندر بنایا تھا وہ data آپ کو نظر آ رہا ہوگا csv سے read ہو گے ٹھیک ہے files کی spelling mistake یہ یہ پر mistake کیا ہے تو میں یہ error دے گا دیکھیں اس نے error دے دیا تھا یہیں پہ files میں دوبارہ اس کو refresh کر چلا لیتا ہوں اب دیکھیں jc میں نے اس پر ان کے یہاں پر مجھے کہے کہ آپ نے file کو choose کرنا cssv file جو check dot cssv کے نام سے ہونا چاہیے جو یہاں پر آپ نے نام لکھا اس نام سے چاہیے mistake اب یہاں پہ mistake کیا bytes ہوگا ٹھیک ہے اب دوبارہ اس کو run کر کے check کر لیتے ہیں جیسی ہم اس وقت سیکھ رہے ہیں کہ cssv کی file ہے تو cssv کی file کو ہم کس طرح import کراتے ہیں اپنے پاس data frames میں دیکھیں وہ csv کی file جو ہمار پاس تھی اس file کو اپنے csv میں convert کرنے کے بعد collapse پہ اس کو اپنے اٹیج کروایا اور اس کو data frames پہ convert کر دیا csv کو کس میں convert کر دیا data پہ اب یہ دیکھیں میرے پاس نظر آرہا ہے ٹھیک یہ players کے نام ہے یہ اس اگنس پہ کچھ چیز ہیں یہ پر unname دیکھو unname کے نام سے بھی یہ پر ہمار پاس ایک column آرہا لیکن یہ column غلطی سا آرہا وہاں پر ہم نے اس کو hide کیا ہوگا یہاں پر ہمار پاس ہزار کوئش رہی ہیں لیکن ہمار پاس data ہے اب data کو csv کے جو ہمار پاس import کرنے کیا تھا پانڈاز تو ہم نے already import کر دیا تھا اب ہم یہاں پر matplot کو کیونکہ ہم plotting کرتے ہیں اور matplot dot py کے plots کو import کریں گے اور squarify کو جو ہم نے install کیا تھا اس کو یہاں پر کیا کریں گے import کرائیں گے once ہمار پاس import ہو گیا نہیں ہوا اب squarify کہ module نہیں find ہو رہے ٹھیک تو آپ دیکھیں ہم یہاں پہ pip یہاں پر جائیں گے ہم لوگ pip کو تھوڑا سا install کریں pip install squarify پہ یہ install ہوگیا once یہ ہمارے پاس install ہو جائے گا اب ہم check کریں گے اس کو کہ ہمارے پاس یہ data لارہا ہے یا نہیں لارہا ہے implement کرنا ہے ہم نے تو players کا نام جو ہے اب آپ level ہوگا دیکھیں level data goals dot player جو player ہوگا وہ آپ کے level ہوں گے sizes ہم implement کرنی کوشش کریں colors جو آپ نے کہیں پر بتا دیئے colors blue ہوگا ٹھیک ہے یہاں پر ہم نے different colors بتا دیئے اور یہاں پر page title آپ نے رکھا man city goals found size آپ نے found وغیرہ بڑھا دی excel کی اور end end میں access کو off کر دی اور اب plot show run ہو جائے گا یعنی completely آپ کے پاس plot run ہوگا ڈیک ڈوٹ csv اور میں اس کو refresh کروں گا تو آپ دیکھیں یہاں پر آپ کے پاس جو plot تا وہ plot tree map میں plot ہو گیا ٹھیک تو آپ اس طرح csv سے بھی implement کر سکتے جو ہمار پاس سیاں پر رکھ کی پس شكév کی پاس دیکھت میری پاس کو ی